بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین جب آپ کے اندر ایک آنکھ جو ہوتی ہے وہ کسی حد تک کھلی ہوتی ہے آپ کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے تو آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو ہر انداز سے سوچتے ہیں کہ کہیں میری اس خبر سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی اور یقین مانی ہے کہ چونکہ پروفیشن ایسا ہے کہ ہمیں خبریں دینی ہوتی ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے میری کہ احتساب میں اپنا کرتی رہوں کہاں پہ میں غلط ہوں کہاں پہ میں صحیح ہوں یہ نہیں کہ غلط کے ساتھ سٹکی کر جاؤں اور اس کو سوچوں کہ بس یہی صحیح ہے لیکن جہاں صحیح ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا بھی ہونا ہوتا ہے راستے میں بہت سے ایسے جال ہوتے ہیں جو آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں آپ کو ڈیسیو کرتے ہیں کہ شاید جو دوسرا کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہوگا لیکن پھر جب آپ غور سے اور تدبر کے ساتھ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے جال ہیں اور واقعی ان جالوں کو اس طرح سے بچھایا جاتا ہے کہ آپ اس میں بڑے آسانی سے فس جاتے ہیں اور کئی دفعہ میں سمجھتی ہوں کہ اگلے خود جال میں فسے ہوتے ہیں اور خود فریب کا شکار ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو میں بات پہنچانا چاہ رہی ہوں جن تک ان تک پہنچ گئی ہوگی البتہ ایک ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی اور اس ریپورٹ کے اوپر بہت بات ہوئی میں آپ کو بتاتی چلوں یہ وہ ریپورٹ تھی جو کہ ڈاکٹر فاطمہ نے اپنے سوشل میڈیا پیچ کے اوپر شیئر کی تھی I don't know for what reason ٹھیک ہے ان کے جو بھی پرابلمز ہیں اور سٹیبلیٹی نہیں ہے ان کے تھوڑی سی کچھ پرابلمز کی وجہ سے what so ever لیکن انہوں نے نہ صرف وہ اپنی ریپورٹ بلکہ اپنے ساتھ ڈاکٹر عزمہ کی ریپورٹ موبیانہ توپر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر عزمہ کی ریپورٹ ہے جو کہ انہوں نے شیئر کی سوشل میڈیا پر اور کہا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اس کے بعد کوٹ کی طرف سے آئے اور کہا گیا کہ جہاں جہاں یہ شیئر کی گئی ہیں ان کو وہاں سے ہٹا لیا جائے اور یہ فائی کو بقاعدہ اس کے حوالے سے ڈریکشنز جو ہے وہ دی گئی ہیں جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوٹ نے بھی اس بات کو ریلائز کیا کہ ڈاکٹر فاطمہ منٹلی سٹیبل نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بغیر کسی مزید گفتگو کے اس پینل سے الگ کر دیا گیا ہے بلکہ ان کے لیے معاملات ابھی اور آگے پیچیدہ ہیں وہ کیا ہے میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ اس ویڈیو میں میں اس خط تک رہنا چاہتی ہوں وہ خط جس کو کہ دکھایا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ میں دیلی کازمی کی بیٹی کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط ہے میں بلکہ سچ کہوں گی میں غلط بات نہیں کروں گی کیونکہ میں نے اپنے اللہ کو بھی جواب دے رہا ہے جب میں نے وہ اس خط کو پڑھا دیکھا اس کی پوری میں نے ڈیٹیل سے پڑھا اس کو بڑا مشکل تھا ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بڑی مشکل تھی دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی نابلد اور امیچیور انسان کا لکھا ہوا ہے کسی ایک ایسے انسان کا جس کو شاید پڑھنا لکھنا ٹھیک سے نہیں آتا کسی بچے کا شاید دکھا ہوا ہے اور اس میں رومن انگلیش لکھی ہوئی ہے یعنی کہ اردو نہیں ہے انگلیش بھی نہیں ہے بلکہ رومن انگلیش ہے جیسے ہم لوگ موبائل پر ایک دوسر سے بات کرتے ہیں وہ علی انگریزی لکھی ہوئی ہے یعنی کہ الفابیٹس انگلیش کے ہیں الفاظ اردو کے ہیں وہاں سے میں نے پھر اس چیز کو تھوڑا انیلائز کرنا چاہا کہ اس کے انہیں باتیں کیا ہو رہی ہیں اس کے اوپر زونیرہ مہام نے ویڈیو کی اور اس نے کہا کہ بچی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے اور یہ برکل درست ہے کہ وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے ظاہر سی بات ہے اس کو ایک شیلٹر ہوم میں رکھا گیا ہے نہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہے نہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے جہاں جہاں سے بچی کو شفٹ کیا گیا وہاں پہ کچھ ایسی میڈیکیشنز ملی لیکن ان باتوں کو بھی ایک سائٹ پر رکھیں میڈیلی کازمی کے بیٹی جب اس نے اپنا بیان دیا یا جہاں بھی وہ میڈیا کے اوپر آئی تو اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی لیکن میرا سوال ابھی بھی وہی پر ہے کہ وہ بچی اپنی مرضی سے تو گئی لیکن تھی وہ بچی چھوٹی تھی کم عمر تھی نا سمجھتی اپنے ڈسیئنس نہیں کر سکتی اور یہی بات اس ریپورٹ کے اندر بھی لکھی گئی ہے آپ اگر اپنی آنکھوں پہ ایک اینک چڑھا لیں اور آپ اس اینک سے ہی ساری کی ساری ریپورٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ ریپورٹ بکل ویسی دکھائی دے جیسا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے اس ریپورٹ کو بڑا ہی اونسٹ ہو کے دیکھا ہے اور میں نے اس کے اندر جج کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ ریپورٹ دیکھیں صحیح ہے وہ واقعی طرح ڈاکٹر ازما کی لکھی بھی ہے تو اس کے اندر کہا کیا گیا ہے تو اس پر آپ نے غور نہیں کیا شاید میں نے بڑا ٹائم لگایا اور اس وقت صبح کے ساڑھے چار بجے فجر کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں جب سے یہ ریپورٹ مجھ سے شیئر کی گئی ہے میں اس وقت سے اس کو پڑھی ہوں اور اس کے کانٹینٹ پہ میں غور کر رہی ہوں میں نے اس ہینڈ رائٹنگ کے اوپر اور اس کی لکھائی کے اوپر اور اس کے کانٹینٹ کے اوپر بھی غور کیا اب میں آپ کو ذرا کچھ باتیں بتاتی ہوں زنیرہ ماہم نے یہ کہا کہ بچی جو ہے وہ بہت سٹریس میں ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی اس نے یہ بھی باتیں شیئر کی کہ بچی نے بتایا کہ میرے مجھے ٹیز کیا جاتا تھا اس گھر میں مجھے شادی کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد میں کس طرح سے وہاں سے نکلی وہ تمام چیزیں جو ہے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ کے اندر کیا ہے دیکھیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے کیونکہ جتنے سٹریس میں وہ دکھائی دے رہی ہے اسی طرح کہ سٹریس میں انسان کئی دفعہ غلط فیصلے بھی کر جاتا ہے لیکن اس چیز کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے ماں باپ کو میں سمجھتی ہوں جہاں دو ملاقاتوں کی اجازت دیئے کیونکہ ابھی بھی دیکھیں وہ بچی کے بارے میں اس رپورٹ کے اندر بقاعدہ طور پر کہا گیا کہ بچی اپنے اچھے برے کو نہیں سمجھتی ہے اپنے لانگ ٹم بینیفٹس کو نہیں سمجھتی ہے وہ نہیں دیکھ پاتی دور تک کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کی باتیں بے ربط ہیں کبھی وہ ماں باپ کی بات کرتی ہے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے دیکھیں آپ نے رپورٹ کو ٹھیک سے پہ انٹرپریٹ نہیں کیا اس کا آپ نے ٹھیک سے معنی مفہوم نہیں سمجھائے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ کبھی وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بہنوں کے بارے میں بات کرتی ہے اور کبھی وہ زہیر کے بارے میں بات کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا اس ہی رپورٹ کے اندر کہ بچی نے جب اس کے ماں باپ آئے تو ان سے کپڑے اور کھانے اور ان چیزوں کا پوچھا لیکن آپ نے یہ کہا کہ اس نے بکل ذکر نہیں کیا وہ صرف زہیر کا ذکر کرتی ہے آپ اس رپورٹ کے اندر دیکھ لیں آپ نے تو اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد کہا کہ اس رپورٹ کے اندر دیکھ لیجئے جو بھی لکھا ہے وہ اکاسی کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت شیلٹر ہوم کے اندر سب باتیں لیکن اس رپورٹ کے اندر ہی لکھاوا ہے کہ یہ بچی نے اپنا اچھا برا سمجھتی ہے یہ بچی جو ہے ذہنی تناو کا بھی شکار ہے یہ بچی جو ہے اپنے ماں باپ سے کھانے اور پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھتی ہے جسے آپ نے totally deny کیا میں کوئی even نہیں کرنا چاہ رہی گیم کو میں تھوڑا سا اور سمجھنا چاہ رہی ہوں اس کیس کو کہ میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ بچی جو ہے وہ یہ چاہتی ہی نہیں ہے بچی تو جو چاہتی ہے لیکن اگر بچہ کہے کہ میں نے چھلانگ مارنی ہے میں اڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں میں ساتھی منزل پر جاؤں گا میں وہاں سے چھلانگ ماروں گا میں اڑ کے دیکھوں گا کہ اڑنا کیسا ہوتا ہے یا ہوا میں یوں گرنا کیسا محسوس ہوتا ہے تو جو اس کے بڑے ہیں وہ تو اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے بچے تو بہت کچھ کہتے ہیں بچے بڑا کچھ چاہتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں یہ جو عمر ہوتی نہیں یہ جو تین ایج ہوتی ہے اس میں ماں باپ بچوں کو زیادہ تر بہت برے لگتے ہیں یقین مانئے میجورٹی بچوں کو میجورٹی بچوں کی بات کر رہی ہوں ہومونل چینجز ہوتے ہیں ریبیلیس ہوتے ہیں میں ایک بات یاد رکھے گا ماں باپ بچوں کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں آپ نے کہا کہ جب باپ کو اور ماں کو بتا لگا کہ اس کا زہیر کے ساتھ کوئی رابطہ ہے تو انہوں نے اس کو مارا آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی ماں باپ ہوتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہلکی پھلکی مار پٹائی بڑی کومن سی چیز ہے لیٹس بی فیر صحیح بات کرنی چاہیے تو ایسے میں اگر ماں باپ نے بچی کو مارا تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں اگر بچہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے یا ہمارے ہاں لڑکی اگر کوئی مطبع میں بڑی معذر کے ساتھ کھل کے بات کر رہی ہوں ڈیٹوں پر چلی جائیں پکڑی جائیں یا ان کے بوئی فرنز ہوتے ہیں یا جو ایک اس طرح کی فیملی ہے جہاں پر ان چیزوں کو نہیں اچھا سمجھا جاتا ان کے اقدار کے خلاف ہے تو وہاں پر مجھے بتائیے کہ اگر باپ کو پتہ لگتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ کے گئی ہے یا ڈیٹ پہ گئی ہے اگر اس کو پتہ لگے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ بیٹی کو گلے لگائے گا شاباش دے گا کہے گا بیٹی آپ نے بہت اچھا کام کیا چلے مارے گا نہیں تو کچھ برا بھلا تو کہے گا اور مجورٹی ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے ایک دو تھپڑ لگا دیتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو اپنے بچے سے نفرت ہے پلیز کم آؤٹ اوٹ او فیٹ بچی کے اندر جو بھی کیونکہ بچی دیکھیں اس سے پہلے اس رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ بچی نے خود کہا کہ میں جب سے زہیر کے ساتھ میرا تعلق ہوا میں اس کے بعد سے میرا پڑھائی میں کوئی دھیان نہیں رہا تھا میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو بچی اپنی مرضی سے اب آپ نے ایک مدہ ہمیشہ اٹھائے رکھا کہ جی اس کو پڑھایا نہیں جا رہا تھا پڑھایا نہیں جا رہا تھا میں دیلی کازمی نے خود کہا کہ بچی کو ہم نے کوویٹ کے بعد پڑھانا تھا اور ان کے گران فادر کی دیت بھی ہوئی جس کے بعد اس بچی کی والدہ جو ہے ڈپریشن میں بھی چھلی گئی تھی اور ان کی جو سچوئιشن خراب ہوئی اس بات کا بچی نے بھی اقرار کیا اب بچی بھی یہی باتیں بتا رہی ہے والدین بھی یہی باتیں بتا رہے کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اب بچی نے کیا بتایا بچی نے کہا کہ میری والدہ جو ڈپریشن میں گئی میرے نانا کے وفات کے بعد گئی ٹھیک ہے اس کے بعد بچی نے یہ بھی بھی بتایا کہ میں جب سے میرا زہیر سے تعلق تھا میرا پڑھائی وغیرہ سے دل اٹھ گیا تھا والدین نے بتایا کہ بچی بہت اچھی تھی پڑھائی میں بچی نے بھی اس بات کو مانا والدین نے بھی کہا کہ بچی بہت اچھی تھی پڑھائی میں اور ہم نے اس کو دوبارہ سے ڈالنا تھا لیکن بچی جو ہے وہ اب اور چیزوں میں لگ گئی تھی وہ پب جی میں اس کا انٹرسٹ بڑھ گیا تھا پھر اس نے وہ بھی سارا بتایا کہ کس طرح رابطہ ہوا کس طرح گئی کیا ہوا وہی ساری سٹوری جو ہم ہر وقت سن رہے ہیں اس کے بات کیا ہوتا ہے دیکھیں اب آپ جو اگر فیرلی بات کر رہے ہیں آپ کچھ چیزوں کو بیچ میں سے حضف کر دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو بیچ میں سے آپ اپنی مرضی کا اگر بیان کر دیں گے تو پھر اس طرح بھی یہ فیر نہیں ہوگا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو یہ ساری باتیں مان رہے ہیں اگر ماں باپ چاہتے تھے کہ بچی کی کہیں شادی ہو جائے کہیں ہو جائے چلو ابھی نہیں کچھ عرصے بعد یا ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس عمر میں اگر بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو اس میں ولی کا ہونا ضروری ہے اگر والدین چاہتے تھے تو انہوں نے بچی کا ہر طرح سے اچھا برا سوچا ہوگا اس عمر میں بچے بہت ریبلیس ہوتے ہیں بچے بہت باغی ہوتے ہیں جب لڑکی کو آزادی کے ساتھ پپ جی پر زہی سے کھیلنے سے روکا جانے لگا جب بچی کو زہی سے بات کرنے سے رکا گیا جب بچی کو لگا کہ میرے گھر کا محول بڑا ٹینسٹ ہے اس طرح کے محول سے بچے بھاگتے ہیں بچے غلطیاں کرتے ہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں میں سات سال کی بچی کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ ماں باپ نے تھوڑا سا اسے ٹوکا یہ بڑا ہی مشہور واقعہ لہور میں وہ چھوٹی سی بچی تھی اور وہ اس کی میٹ ساتھ تھی دونوں نے بچی نے اس کے ساتھ پلان بنایا آٹھ نو سال کی گال بنتی اور ہم گھر سے نکل جاتے ہیں چار کپڑے اس نے بیک کے اندر ڈالے ملازمہ کے ساتھ نکل کے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی وہ تو شکر ایک پارک میں بیٹھی اور وہاں پہ ایک صاحب نے ان کو دیکھا انہیں تھوڑا مشکوک لگا کہ مغرب تک ہو گیا وہ دونوں بیٹھی ہیں ہم ان بیچاری کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی انہوں نے پھر قریبی تھانے میں فون کیا بچوں سے پہلے پوچھا اور ان کے جواب کچھ حجیب و غریب سے تھے اس کے بعد قریبی تھانے میں فون کیا اس کے بعد بقاعدہ یہ لہور نیوز اور ان سب چینلز کے اوپر وہ خبر چلی اور پھر اس کے بعد پیرنس نے ریکنگائز کیا اور پھر وہ پہنچے تھانے اور وہاں سے جا کے بچی کو اور بڑے اچھے فیملی سے بچی کا تعلق تھا اور بچی جو ہے صرف یہ کہ تھوڑا بس ریبیلیس اس عمر میں بھی بچے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں منع کیسے کیا ہماری بات کیوں نہیں مانی تو بس ایسا ہی ہوا ہے دوزارہ نے اس بچی نے نہیں سوچا اس بچی نے نہیں سوچا کہ میرے آگے فیوچر کیا ہوگا میں کس کے گھر جا رہی ہوں میں آگے ہم کیا کریں گے یہ کیا ہو رہا ہے صرف اس کو وقتی طور پر ایک فرار نظر آیا اور اس نے یہ سب کیا میں صرف مختصرا مختصرا آپ کو اس رپورٹ کی کچھ چیزیں بتا دیتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے کہ جلدی سے جلدی یہ فیصلہ ہو اور بچی جو ہے اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جائے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لئے بہترین حل اسوہ کے ہی ہے کیونکہ میرے اپنے پوائنٹ ٹو ویو میں میں زہیر اور اس کی فیملی کو اس بچی کے لئے بالکل مناسب نہیں سمجھتی میں نے جتنا ان کے بارے میں ابھی تک جا رہا ہے جتنا یہ لڑکا اور اس کی والدہ اور اس کا بھائی ان کا جو کردار آئے جو انہوں نے بچی کے حوالے سے جس طرح کی غیر ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور ایک ایسا شخص جو ہے جس نے کسی شخص کی بیٹی کو یوں بھگایا ہو یا کسی شخص کو اتنی تکلیف دی ہو اور جب نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ کس طرح کی لوگ ہیں ان کے کیا تعلقات اور عوابط ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے زمانہ بڑا عجیب ہے اب یہاں پر اس کے اندر بچی نے خود بتایا کہ زہیر نے اس کو بہت سے خواب دکھائی تھے وہ کہتی کہ میرے بہت سے خواب تھے میں نے زہیر کو کہا تو اس نے کہا میں تمہارے سب خواب پورے کروں گا اور پھر زہیر نے اس کو یہ بھی کہا یہ اس رپورٹ کے اندر ہی لکھا ہے زہیر نے اس کو کہا کہ میں تمہیں دبائی لے کے جاؤں گا اور ہم آپ کو یہی تو کہتے ہیں کہ یہاں ہی کہیں دبائی کہیں عرب ممالک کہیں آگے لے کے جانا تھا اور بچی کے ساتھ نہ جانے اس کے بعد پھر کیا کچھ ہو جانا تھا تو ہم اسی چیز کے پیشے نظر نہیں سمجھتے کہ اس فیملی میں جانا اس بچی کے لیے کوئی مناسب فیصلہ ہوگا اس کے بعد یہ بچی جو ہے وہ جس تاکی بچکانہ باتیں کر رہی ہے جو بھی چیزیں بتا رہی ہے اور جو اسیسمنٹ بھی ہے ڈاک صاحب کی وہ بھی بالکل یہی ہے کہ بہت ہی بچکانہ ذہن ہے اور یہی بات تو ہم نے کی کہ بچی کبھی کہہ رہی ہے چپس لا دیں کپڑے لا دیں میرے لیے چپس کیوں نہیں لائے ایک دم سے بات کوئی ہو رہی ہوتی ہے کسی اور بات پر چلی جاتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا بچکانہ ذہن ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے لیکن اس وقت وہ بہت زیادہ ایک سٹریس میں ہیں اور بہت ہی مشکل ٹائم ہے میں سمجھتی ہوں اچھا کچھ چیزیں اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی میں ایک ایک کر کے بتا دیتی ہوں آپ کو جلدی سے میں آپ کو ایک دفعہ یہی ریپورٹ سے بتا دیتی ہوں بچی نے خود کہا کہ چھ سال کے مجھے پری سکول میں ڈالا گیا اور کوویٹ کی وجہ سے میری پڑھائی روکی جب میں سیونت میں تھی اور میں وہاں تک ایک اچھی سٹوڈنٹ تھی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں پھر گھر کے کام میں بھی ہیلپ کراتی تھی اور چھوٹی بہن کو سنبھالنے میں بھی اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ کوویٹ میں اس کے گرانٹ فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں یعنی کہ وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھیں کتنا ایشو بنایا تھا کہ مابا پڑھانے نہیں بھیجتے تھے مابا پیسے ظالم تھے اب آپ خود وہ بچی بھی کہہ رہی ہے اور والدین نے بھی یہ سٹوری بتائی ہے اچھا آگے میں آپ کو بتاتے ہو اس کے بعد اس ریپورٹ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے دعا بچی کہتی ہے کہ اس کے بعد اس کا انٹرسٹ جو ہے سٹیڈی سے ختم ہو گیا اور اس کی اور ایکٹیوٹیز ہو گئی اور وہ زہیر میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئی اور یہ چیزیں ٹھیک ہے یہ بچی ہی اس ریپورٹ میں بتا رہی ہے اچھا اب آپ کہیں کہ بچی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہوگا ایسا نہیں ہے یہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو کچھ بچی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے جو کچھ والدین کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے وہ غلط ہے بچی کہہ رہی ہے میں خود گئی غلط ہے سیڈیا ڈیٹا بتاتا ہے بچی کہتی ہے کہ میں اٹھارہ سال کی ہوں شادی کب ہوئی ہے میں کیا بات کروں شادی کے بعد کے ڈیوریشن دیکھ لیں پاسپورٹ کیا رات و رات تیار ہو گیا تھا جب والد نے پاسپورٹ دکھایا تب عمر اور ہے بچی بے شک کہہ دے میں بیس سال کی ہوں میں کہوں جی میں نے اپنی عمر دس سال چھوٹی بتانی ہے تو آپ مانیں گے جو ایج ہے وہ ایج ہے نا تو اسی طرح اس بچی کی جو ایج ہے وہ میڈیکل ریپورٹس بتا رہی ہیں کیا ایج ہے اب بچی بھلے کہہ اٹھارہ آپ اگر ضد پکڑ لے کہ نہیں وہ بچی نے کہہ دیا ہے کیونکہ اس نے لکھ بھی دیا ہے خط میں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو وہی کرے گی وہی بتائی گی جو اس کو سوٹ کرے گا اب یہ دیکھیں ریپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے تو بچی نے زیادہ تر بات کی اپنے ابو اپنے امی اپنے بہنوں کے اور زہیر کے بارے میں تو آپ اس چیز کو مٹ نہ کریں آپ جو کہہ رہے ہیں صرف مو پر نام صرف زہیر کا ہی ہے تو ایسا نہیں ہے آپ نے سچ بولنا ہے تو پورا سچ بولے آدھا سچ نہیں اچھا اس کے بعد بچی نے ماں باپ سے جو بات کی اور بار بار ان سے جو جو چیزیں منگانی کیا کہا وہ سب کچھ بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اور بس اب میں آخر میں آپ کو کیونکہ I do not agree with this report یہ مبینہ طور پر report ہے جو کہا جا رہا ہے ڈاکٹر عزمہ کی طرف سے ہے اس report کو ہٹا دینے کا کہا گیا ہے لیکن میں صرف اس content پر بات کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ جب point trace کرتے ہیں صرف اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا رہے ہیں اس report کے اندر واضح تو آپ پہ وہ باتیں جو میدی علی قازمی بار بار کہہ رہے ہیں آپ جو بار بار شروع سے کہہ رہے ہیں اس میں سے کئی باتیں اس report میں negate کی گئی ہیں تو پھر اگر آپ اسی report کو صحیح مانتے ہیں تو دیکھ لیجئے اس report کے اندر آخر میں کیا کہا جا رہا ہے تو وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا اس میں دیکھیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بچی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ distrust ہے انسیکیورٹی ہے اور اس کے بعد اس کی جو perception ہے towards adult figure is especially supportive یعنی کہ بڑے جو اس کے family کے لوگ ہیں وہ ایک supportive اس کی perception ہے سوچ ہے اور اس کی perception جو ہے اپنی برابر کے عمر کے لوگوں کے لیے بڑی ہی threatening ہے تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے parents کے لیے اپنے بڑوں کے لیے positive ہے اچھا اس کے بعد جو اگلی چیز کہی گئی ہے دیکھیں ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو آپ ضرور مجھے correct کر دی جائے گا لیکن میں نے بڑا time لگایا اس کو تھوڑا ظاہر سی بات ہے میں تھوڑا سا busy بھی تھی لیکن اس کے باوجود I kept reading کہ میں نے اگر بات کرنی ہے اور میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا اس لیے کہ آپ جو ہے آدھا سچ بتا کر آدھا جھوٹ بولتے ہیں اور آدھا سچ جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ بیراہ روی ہے وہ ولی کے بغیر نکاح ہے وہ بچی جو ہے وہ deceive ہوئی ہے بچی کو دھوکہ دیا گیا ہے بچی کو سنہرے خواب دکھائے گیا ہے بچی اپنے جو بھی ایک تین ایج میں ہوتے ہوئے جو hormonal changes ہوتے ہیں اس کے اوپرے سے جو بھی باتیں کرتی رہی ہیں اس کو trap کیا گیا ہے اس کو ایک سنہرہ جنگ دکھایا گیا ہے اور اس نے کہا کہ میرے happy dreams تھے مجھے ذہینے کہا میں سب پورے کروں گا اس کے بعد اس نے کہا میں تمہیں دبائی لے کے جاؤں گا اسی طرح سے تو جال میں فسایا جاتا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر ہم بچی کو بچانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا future secure ہو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہاتھوں میں جائے اور بہتر ہاتھ اس کے ماں باپ سے زیادہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتا ہے خدا کی قسم بچے جو بھی کر جائے نا ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے ماں باپ جو ہیں بچوں کو معاف کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں سوچتی ہوں اس بچی کے لیے آگے future میں بہت اچھا ہو لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے زہیر شبیر یا وہ family جو ہے کسی طور پر بھی اچھی ہو سکتی ہے اور یہاں پر بچی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کافی unstable ہے اس کا mind اور دور تک دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بچکانہ اس کی سوچ ہے اور وہ complex situation کر رہی ہے وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہے اور اس کے emotions بہت بری طرح سے disturb ہوئے ہیں اور یہ تمام چیزیں اور پھر اس کے بعد جو ان بیماریوں کے نام ہو سکتے ہیں وہ سب انہوں نے share کیا ہے تو جناب میں نے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے کی کوشش کی ہے having said that میں ہرگز نہیں کہتی کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو البتہ جو بھی ہو بہتر ہو جائے اللہ کرے بہتر ہو جائے اور بہترین فیصلہ کرنے والی وہ رب کی زیادہ ہے مجھے محرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ